بسم اللہ الرحمن الرحیم فریز نمبر 49 میں ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے ان خالی ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کو اللہ ہی کے ناموں کا واسطہ دے کر پکارے اللہم اینی اسألوکا بسمک یا مسحل اے وہ رب جو چیزوں کو بناتا ہے آسانی کے ساتھ جوڑتا چلا جاتا ہے جو جدائیاں ہمارے اندر ہیں انہیں آپس میں ملا دے یا مفصل اور جو غلط چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو گناہ میرے دل میں جڑا ہوا ہے جس گناہ نے زنگ لگا دیا ہے میرے دل کو سخت کر دیا اس کو جڑا کرنے والا ہے یا مبدل اے وہ میری برائیوں کو چھائیوں میں بدلنے والا ہے نا اتنا پیارا رب ہے دیکھیں اتنا انسان کو اونچا اڑا رہا ہے پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ صرف یہ نہ سوچو کہ تم لوگوں کو ماف کرو نہیں بلکہ یہ سوچو کہ ان کی برائیوں کو بھی اچھا سمجھنے لگو برائیوں کو بھی جس طرح ڈاکٹر بیمار کی جو ایک بیماری ہے اس کی وجہ سے اس سے نفرت تو نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے اچھا تم میں یہ بیماری ہے چلا آہ میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں یا ہم بھی لوگوں کے ساتھ طبیب کی طرح رہے ہیں کہ اگر کوئی کوئی ہماری صرف برا کرتا ہے تو ہم اس برائی کے بارے میں سوچیں کہ اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے نہ کہ اس پورے شخص سے نفرت کرنے لگ جائیں وہ انہیں ڈاکٹر سمجھا کہیں اف تو با یہ بیمار ہے ای بہت ہی گندہ سا ہے اس کا اس کا تو اس میں تو شگر لیول بہت ہائی ہے ہائی 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 بہت ہی برا ہے ہم لوگ تو ایسے کہتے ہیں اف 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 ایتنا برا ہے نماز نہیں پڑتا ہے بہت ہی برا ہے ہجاب نہیں کرتی بہت ہی بری ہے دفع کرو اس کو دور کرو ایسے تو نہیں ہے بچے کو کہیں گے نالائق برا ہے کہیں گے نہیں کوئی بھی برا نہیں ہوتا وہ کام برا ہوتا ہے تو ہم نے بہت اونچا اڑنا ہے اللہ ہمارے برائیوں کو چھائیوں میں بدل رہا ہے تو ہم کم از کم جو برائی ہے اس کو صرف برا سمجھے پورے انسان کو تو برا نہ سمجھے اور وہ جو میں بتا رہی تھی ڈاکمنٹری میں ایک شخص نے دیکھا کچھ اینیملز کو ہنٹ کرتا تھا تو اس نے عالم ارواح میں دیکھا کہ وہ سب آ کے بدلہ لے رہے ہیں اس سے اور اس نے ایک پیجن کے ساتھ اچھا کیا تھا تو وہ پیجن آ کر سب کو سب سے بچا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو کہ میرے ساتھ کتنا اچھا کیا یہ نہ دیکھو کہ تم لوگ کے ساتھ برا گیا اس کو معاف کر دو اس کی اچھائی کو دیکھو اور پھر وہ کہتا ہے ایک مرتبہ جب میری میری بائک موٹر بائک چوری ہوئی تو میں نے معاف کر دیا اور مجھے پولیس نے ڈھون کے دے دیا کہا لے لو کہا نہیں جس نے چھرایا ہے شاید اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس کو لینے دو تو لوگ دنیا والے ہسنے لگے کہا ایسا بھی کوئی انسان ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی تو اس نے کہا بس میں اس دنیا سے جا کر آیا ہوں میرا دل اتنا نرم ہو گیا ہے مجھے پتا ہے اس نے غلط طریقے سے لیا اس کو چوری نہیں کرنی چاہیی تھی اس نے چوری کر لی اور اب شاید اس کو ضرورت ہے بس میرا دل نہیں چاہیے میں دل چاہ رہا ہے میں اس کو دے دوں میں اس کو معاف کر لوں بس یہ میرا دل ہے بندے کبھی اتنے عجیب سے ہو جاتے اتنے اچھے ہو جاتے جس طرح ایک عالم کے گھر سے بھی ایک شخص نے ایران میں رگز بڑے پیارے ہوتے ہیں قالین تو وہ قالین جو ہے فرش جو ہے وہ چوری کر کے لے گیا عالم نے دیکھ لیا اور جس دکان میں جا کے اس نے بیچا تھا وہاں سے جا کر خریدا اور وہ گزر رہا تھا بزار سے اس سے کہا یہ اٹھا کر لیا ہو تو وہ اٹھا کر لے آیا وہی بیچ رہا تھا وہی اٹھا کر لیا ہے تو جس گھر میں اس نے جا کر پہنچایا تو پتہ چلا یہ وہی گھر ہے جس سے میں نے چوری کیا ہے تو جس گھر سے رگ کو اس قالین کو چوری کیا تھا اور وہ قالین بیچ رہا تھا دکان میں تو صاحب خانہ نے اسی کو خریدہ اور دوبارہ وہی پلے وہ سمجھ گیا کہ اس کو پتا چل گیا کہ میں چور ہوں لیکن عالم نے اس کو ساتھ بٹھایا اس سے باتیں کی چائے وائی پلائیا اور پھر پوچھا اس سے کہ بتاؤ کیا مشکل ہے میں تمہیں یہ دے دوں گا تحفے میں اور بتاؤ کیا ہے پھر پتا چلا کہ اس کے زندگی میں بہت سے مشکلات ہیں اس کو ایک چھوٹی سی دکان لگا کے دی اور کہا یہاں تم کام کرو اس سے اتنی دوستی کی اتنی دوستی کی وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ یہ کیا ہوتا ہے ہم تو ہمیں تو غصات ہے کہ یہ چور ہے بڑا گندہ ہے ہمیں تو گھن آتی ہے ہم اتنا نیگٹیبلی ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کے کچھ بندے پتہ نہیں کس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس اینگل سے ہمیں شیطان دیکھنے ہی نہیں دیتا چور کو بھی جو پیار سے دیکھے ہم تو اپنی بہو کو پیار سے نہیں دیکھتے اپنے بیٹوں کو پیار سے دیکھو بیٹیوں کو پیار سے دیکھو تو پھر بھی ہم ڈانتے رہتے ہیں ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں جو چور کو بھی پیار سے دیکھے ایسے بندوں کا رب یا مبدل ہے یا مبدل السیعاتی بالحسنات جو ہماری برائیوں کو اگر میں نے ہزار برائی کی اس کو ہزار اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے یا اللہ ہزار چوریاں کیے تو اس ہزار چوریاں کو خدا اس رحمت میں بدل سکتا ہے اس کے نظام میں یہ سب کچھ موجود ہے پھر ہم کہتے ہیں یا مزلل مزلل زلیل سے ہے یعنی جو تمام مشکلات کو زلیل اور خار کر کے کنٹرول کر دیتا ہے ہر چیز اس کے سامنے زلیل ہے ہر چیز خار ہے ہر چیز کو کیپچر کر دینا مزلل یہاں پر اس مانا میں یا منزل اوپر سے جو بھیجتا ہے ہر اچھی چیز اوپر سے آئی ہے علم ہے ایمان ہے تقوی ہے خوش اخلاقی ہے سخاوت ہے قرآن ہے فرشتے ہیں ابیاء ہیں یہ ساپ نزول ہے برکات بارش ہر چیز یا منزل یا منول اے وہ ہستی جو نوال ہم نے پہلے بھی کیا تھا عطا کرنے والا گفت دینے والا تو وہ گفت دیتا چلا جاتا ہے گفت کیا ہوتا ہے گفت ایک تو پیار سے دیا جاتا ہے احترام سے دیتا ہے کوئی گفت اس طرح پھینگی دیتا ہے نہیں گفت ہی نہیں ہے پھر تو وہ یہ لے لو غصے سے دیں نہیں پیار سے دیتے ہیں اہدین السراط المستقیم کا مطلب یہی ہے کہ پروردگار عالم سے ہم کہے رہے بارِ الٰہ مجھے وہ راستہ دکھا جو جو ہدیہ کی شکل میں ہو میرے گائیڈنس چاہیے ہدیہ کی شکل میں گفت کی شکل میں تو گفت ادب سے احترام سے ویلنگلی خوشی سے دیا جاتا ہے وہ منول ہے وہ مفضل ہے فاضل کرنے والا ہے یعنی ایکسٹرا ایکسٹرا دینے والا مجزل ہے مجزل بھی مفضل کی طرح ہے یعنی بہت زیادہ بخشش کرم کرنے والا یا ممحل یعنی محلت دینے والا ہم نے یہ پہلے بھی کیا ہے محلت یعنی آپ کو کچھ چانس دیتا ہے کچھ اپورچیڈیٹیز دیتا ہے اگر محلت نہ ہوتی تو تو ہم توبہ نہ کر سکتے اگر محلت نہ ہوتی تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر سکتے کتنی مرتبہ ہم غصے میں ہوتے اسی وقت ہمارے روح قبض ہو جائے کبھی سوچائے اپنی شکل دیکھیں خود ہی ڈل لگتا ہے غصے میں تو اس وقت پھرشتے ہمیں آجائے جناب اسرائیل ہمیں لینے آجائے کتنی دفعہ ہم غیبت کر رہے ہوتے اگر اسی وقت اللہ ہمارے روح کو قبض کر لے اللہ کہتا ہے نہیں تھوڑا ٹائم دو آپ کو پتا ہے نا اسلام میں ہے کہ اگر جنگ کرنی پڑتی ہے تو جنگ جو ہے وہ زہر کی نماز کے بعد کرو کیوں کیونکہ نماز کا وقت آئے گا تو شاید دشمن جو لڑنا چاہ رہے وہ نحرم دل ہو جائے پر وردکارِ عالم شاید کچھ گناہوں کو ماف کر دے یہ کتنا پیارہ ہے کتنا پیارہ ہے یہ اللہ یہ اسماع الحسنہ کہاں سے کہاں ہمارے پورے وجود اندر 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 عمق گہرائی سے ہمیں بدلنا چاہ رہے ہیں کتنا مہربان کتنا مہربان پتا ہے آپ کو حضرت یونس سے اللہ کیوں نہ راز ہوئے وَالضَّنُونِ اِذَّهَبَ مُغَادِبًا یا مُمْحِل یا مُجْمِل مُجْمِل بھی اسی جمال سے ہے کہ مجھے اسماع الحسنہ حسنہ اس حسین اور جمیل اسماع کے صدقے سے یا رب میرے اندر جو جمال ہے اس کو ظاہر کر دے مجمل ہے وہ جمال زیبا بنانے والا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا اللہ کہتے ہیں میرا میرا کرم میرا عفو میری رحمت غزب پر سبقد رکھتی ہے پہلے میں محبت کرتا ہوں پھر غزب حضرت یونس علیہ السلام کو کو کچھ سے صبر نہیں وہاں انہوں نے تیس سال ہمارے لحاظ سے تو بہت صبر کیا ہم تو ایک دس سال صبر کرتے ہیں سب کو کہانیاں سناتے ہیں اللہ میری ساسو اتنا ظلم کرتی ہے میں دس سال سے صبر کروں میں بیس سال سے صبر کروں تیس سال ہو گئے حضرت یونس 30 years سے زیادہ ہو گئے تھے وہ شاید ایک دو لوگ بھی موحد نہیں ہوئے تھے تو آپ تنگ آگئے ہیں تو آپ نے کہا بس میں اللہ یا اللہ اپنا غزب دکھا دے ان پر نفرت کی نا نفرین کی لعنت جیسے اللہ اپنی رحمت دور کر دے لوگوں سے بس دس دن کے بعد یا چالیس دن کے بعد ان پر غزب نازل کر دے ہو کہہ کر حضرت یونس چلے گئے خود ٹاؤن سے باہر اللہ نے کہا ہائے ہائے یہ کیا ہوا یہ کیسا میرا پروفیٹ ہے how can he manifest my beautiful attributes اسما الحسن حسن حسین سے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے صدقے سے بروردگار عالم ہمارے اخلاق کو حسین بنائیں حسن 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 یہ 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 کیسا میرا پروفیٹ ہو سکتا ہے اس نے غزب میں تھوڑی سی جلدی کی یعنی کیا جلدی کی کہ ٹھیک ہے اللہ بھی شاید چاہتا کہ ان پر عذاب نازل کر لے لیکن اس کو سب سے آخر میں نکلنا چاہیے تھا سب سے پہلے کیوں ٹاؤن سے نکلا آپ کو بتا امام حسین علیہ السلام سب سے آخر آخر وقت تک رہیں شاید ایک بندہ آ جائے شاید ایک بندہ آپ سب سے آخر میں شہید ہوئے بتا ہے نا اس کی وجہ یہ کیونکہ جو سب سے آخر میں شہید ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پیاسا ہے اس نے سب سے زیادہ دکھ دیکھیں سب سے زیادہ اس کے عزیز شہید ہوئے سب سے زیادہ زخم سب سے زیادہ سب سب بہت مشکل ہے لیکن امام کو یہ امید شاید ایک آجائے رحمت 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 کو دکھانا تو حضرت یونس نکل گئے اسی نکل لے پر جو کوئی گناہ نہیں تھا لیکن اللہ نے ایکسٹرا ایکسٹرا مرسی کیوں نہیں دکھایا اب سمجھ میں آیا ہمیں کتنا مہربان ہونا چاہیے نہیں مہربانی میں جتنا بھی ہم exagerate کریں extreme ہو جائیں sensitive ہو جائیں کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ نے بھی تو کیا بسم اللہ الرحمان الرحیم کہ دیا رحمان الرحیم الحمدل اللہ رب العالم میں پھر کہوں گا الرحمان الرحیم ہزار نام ہزار دفع اللہ کو پکار کوئی اور لے لیتا نہیں again رحمان الرحیم it's too محل محل دینے والا اور مجمل جمال دکھانے والا سبحانکہ یا لا الہ اللہ انت الغوز خلصنا من النار یا رب یا من یرا ولا یرا یا من یخلق ولا یخلق یا من یهدی ولا یهدی یا من یحی ولا یحیا یا من یس الو ولا یس ال فیفٹی جو فیفٹی نمبر کا فریز اس میں ان صفات ان qualities کا ذکر ہو رہا ہے جو عبد اور رب میں similar ہیں ٹھیک ہم similar in that sense ظاہرا ان کا مقاہسہ کیا جا رہا ہے کہ چلے آپ بھی زندہ ہو اللہ بھی زندہ ہے لیکن اللہ کی زندگی کیسی ہے اور آپ کی زندگی کیسی اللہ بھی دیکھ رہا ہے اللہ قاضی ہے آپ بھی جج کرتے ہو تو کہہ اللہ دیکھتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا کیونکہ اگر میں آنکھوں سے دیکھ سکوں گی اللہ کو تو اللہ کی انسلٹ ہوگی اللہ کے لئے یہ ہوگا کہ اللہ محدود ہو گیا میری آنکھ سے جو نظر آئے وہی بہت بڑی چیز ہوتی الٹا بچوں کا آپ اس طرح سمجھ جائیں میں بچوں کے اکثر توحید پر کام کرتی ہوں تو آپ یہ کہ جو چیز آنکھ سے دیکھ جائے گی وہ تو بہت ٹائنی ٹائنی ہوگی چھوٹی ہوگی کیونکہ ہم چھوٹی محدود limited چیزوں کو دیکھ سکتے یا میں یخلو خلق تو کرتا ہے لیکن اس کو کسی نے خلق نہیں کیا ہدایت دیتا ہے اس کو کسی نے ہدایت نہیں دیا حیات دیتا ہے لیکن اس کو کسی نے حیات نہیں دی اور اس کے سامنے سب سوال کرتے لیکن وہ کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا دیکھیں عربی زبان میں ایک کسرہ فتحہ زیر زبر کے بدلنے سے مانا بدل جاتا ہے یتعم یعنی کھلانے والا یتعم جو خود کھاتا ہو نہیں وہ کھلاتا ہے لیکن خود کچھ نہیں کھاتا یا من یجیر ولا یجار جو دوسروں کو پناہ دیتا ہے دعائی مجیر جو آج رات ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ وہ اسی سے لیا گیا پناہ پروٹیکشن یا من یقضی ولا یقضا علی جو قضاوت جج کرتا ہے لیکن اس کے بارے میں جج نہیں کیا جاتا ہے یا من یحکم ولا یحکم علی جو حکم دیتا ہے آرڈر دیتا ہے لیکن اس کو کوئی آرڈر نہیں دیتا یا من لم یرد ولم یولد ولم یکل لہو کفو احاد اتنی بڑی بات کیا ہے اللہ اپنا انٹرڈکشن میں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا اور میرا کوئی بیٹا نہیں ہے کیونکہ اس لیے جس زمانے میں یہ 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 یحودی اور عیسائی آئے تھے بتاؤ تمہارا رب کون ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا رب تو وہ ہے جس کا رہے تھے اور سب بڑے مزے سے اللہ کہا سب انہیں سب بتا رہے تھے تو اب نبی کے پاس وہ لوگ آئے اور اب بتاؤ تیرا اللہ کون ہے تو نبی ضرور فرمائیں گے لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کبوان آہ دچ یا کلوز دچ چپٹر یہ کیا تم لوگ نے بیٹا بیٹی بیٹا بیٹی بنا اللہ کو محدود کر دیا ہے تو اس لئے یہ لم یلد ولم یولد بڑا اہم ہے سبحانک یا لا الہ اللہ اند الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا نعم الحسیب یا نعم طبیب یا نعم رقیب یا نعم قریب یا نعم مجیب کاش کاش اس قربت کو ہم احساس کر سکیں یا نعم حبیب یا نعم کفیل یا نعم وکیل یا نعم مولا یا نعم نصیر کتنا لطفات ہے یہ کہتے ہوئے نعم نعم کیا بہترین حساب کرنے والا تو ہے کیا بہترین طبیب تو ہے دیکھیں پہلے بھی ہم نے کہا یا ایک دفعہ آپ کہتے یا طبیب ہو یا حسیب ایک دفعہ آپ کہتے یا نعم طبیب یا نعم رقیب نعم القریب ایک دفعہ آپ کہتے اقرب من کل قریب یا ارحم من کل رحیب یعنی جس انداز سے بھی آپ پکارے اس کی quality quantity meaning اور اس کے اثرات بلکل الگ ہو جاتے اے الہا ہمارا حساب کتاب آخرت میں آسان فرمانا ہمیں دنیا میں محاسبہ کرنے کی توفیق انائت فرمانا یا نعم طبیب اتنی بیماریاں ہیں سب سے پہلے ہمیں پتا چلے ہم بیمار ہیں اور تو ہماری بیماریوں کو دور کر دے یا رب ذل جلال یا نعم الرقیب ہمارا اتنا خیال کرنے والا جب بھی آپ باہر نکلتے آپ کو احساس ہوتا ہے گھر میں بھی لیکن باہر زیادہ کتنے فرشتے آپ کا خیال کر رہے ہیں کتنے آپ سفر پر جاتے ہو روڈ کر کر گاڑی میں بیٹھتے ہو کہاں کہاں جاتے ہو کون آپ کا خیال کر رہے ہیں وہ فرشتے یا نعم القریب کتنا قریب ہے میرا رب یا نعم المجیب کیسے مجھے جواب دیتا ہے یا اللہ بہترین جواب دینے والا مشکل ترین مشکلوں کا عزت سے جواب دینے والے کو نعم المجیب کہتے یعنی جواب دیتا ہے لیکن کوئی منت نہیں کوئی احسان نہیں یا نعم الحبیب بہترین ایسا حبیب ہے جس کو کوئی ہم سے غرض نہیں ہے یعنی اتنے ہمارے ناز اٹھاتا ہے جبکہ اسے کوئی نیاز نہیں ہے نیاز یعنی he doesn't need anything ناز یعنی he's just spoiling us he's just just sometimes he's telling us that مجھے قرض الحسن دے دو ہمارے نخرے اٹھا رہا ہے جیسے باپ بیٹے سے کہے چھوٹے بیٹے سے جو بھی کچھ نہیں کماتا مجھے کچھ قرض دے دو سارے پیسے باپ کی ہیں تو بیٹا اپنے آپ کو کچھ سمجھ نے لگ تا یا سام گی ونگ سم تنگ ی نو اللہ اللہ کہنا جا میں چاہتا ہوں تیرے نام عمال میں ثواب لکھا جائے تیرے ذریعی کسی فقیر کی مدد دو میں ڈائریکٹ کر سکتا لیکن I want through you جیسے ماں باپ بچے کی تربیت کرنے کے لئے بچے کے ہاتھ میں پیسہ ڈالتے ہوں کہتے تم دے دو اللہ اس طرح سے ہمیں عزت دی رہے نعم 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 واؤ نعم یعنی واؤ ہے میرا اللہ نعم الحبیب نعم کفیل ہماری کفالت کرنے والا وکیل اللہ کرے ہمارے اندر سکون آ گیا ہو کہ ہم نے اللہ کے ذمہ کر دیا جب آپ کے پاس وکیل ہو تو موقع چپ رہتا ہے اللہ کرے اندر سے ہم چپ ہو گئے اور میرے پاس کچھ بڑے مزی مزی کے ٹپس ہیں یہ بتانے کے لیے کیسے ہم نے چپ رہنا ہے چپ رہنے کے لیے جو قوی خیال ہے جو ہمارا ہم جو imagine کرتے نا imaginary power جو ہے خیال تخیل اس کو کیسے تاہر رکھیں اس ٹوپک کا نام تطہیر قوی خیال قوی خیال کو کیسے پاک رکھیں انشاءاللہ تھوڑا زیادہ ٹائم لے گا تو اس کو آپ مجھے یاد دلائے گا میں کل ضرور اس کے بارے میں بتاؤ اور ایک بڑی مزی کی حدیث بھی بتانی تھی یاد نہیں رہتا وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گی یا نعم الوکیل یا نعم المولا مولا یعنی واؤ میں بے سرپرست نہیں ہوں میرا سرپرست ہے میرا ایک وارث ہے دیکھنے والا ہے جو نعم النصیر بھی ہے بہترین مددکار ہے بہترین سبحانک یا لا الہ الا انت الغاؤس الغاؤس خلصنا من النار آپ دیکھے تو صحیح کتنی خوبصورت یہ دعا ہے جس میں یوں بتایا جا رہا ہے کہ عارفوں کے دل کے سرور عارف جو اللہ کی معرفت رکھتے ان کا سرور ان کی خوشی اللہ ہے محبوں کی تمنا منا تمنا تمنا سنا میری تمنا یہ میری عارض یہ میرا وش یہ ہے یا منا المحبین محبوں کی تمنا کی انتہا تو ہے یا انیس المریدین جو ارادہ کرتے تیری طرف آنے کی تیرے عاشق ہے ان کا انیس منیس جہاں دل مل جائے جہاں مزہ آ جائے وہ تو ہے یا حبیب توابین جو بار بار اللہ سے پلڑ کے جاتے تواب ان کا حبیب اللہ ہے یا رازق المقلین ہم جیسے قلیل ضعیف لوگوں کا رازق اللہ ہے یا رجاء المذنبین گناہگاروں کو امید یعنی ہم دھبے والوں کے لیے جو امید کی جگہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کو مذنب پسند ہے بلاتا ہے انہیں دھونے کے لیے امید دیتا ہے انہیں یا قرط عین العابدین عابدوں کی آنکھوں کی ٹھندگ ایپل آف آئے جنہیں مزہ آ جائے یا منفصہ عن المکروبین مکروب کربو بلا سے ہے نا جو مشکلات پھسے میں ان کی مشکلات سے نکالنے والا یا مفرج مفرج سامنے اس کے دروازے کھول دے وہ رب ذلجلال جو اولین اور آخرین کا معبود ہے جو ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ رہنے والا ہے وہ الہ وہ معبود وہ قابل ستائش رب ذلجلال ہے سبحانکہ یا لا الہ الا انت الغوز خلصنا من النار یا رب پرورد دکھا رہا تو جو واسطہ امام حسن مشتبہ کا میں ایک واقعہ جلدی سے سنان ہوتا کہ ہم توصل کریں کیونکہ پنجتن علیہ السلام میں سب سے زیادہ مظلوم پنجتن میں سب سے زیادہ مظلوم امام حسن مشتبہ ہے بہت مظلوم ہے بہت زیادہ مظلوم ہے ان کا ذکر جس شان و شوکت سے ہونا چاہی اس شان و شوکت سے نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ امام مدینہ سے باہر اپنے ایک باغ اپنے گارڈن میں گئے تو کافی گرمی تھی آپ نے چاہا گارڈن میں داخل ہو دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ نہیں کھولا پھر سخت دھوپ میں بیٹ گئے بہت دیر کے بعد خادم جو وہاں پر گارڈن تھا وہ آیا تو امام نے کہا اچھا تم اندر تھے میں نے اتنی آوازیں دی نہیں کھولا تم نے کہاں تھے تم کہاں بس میں سویا تھا میں نے آپ کی آواز سنی آہستہ سے اٹھا آہستہ آہستہ سے جلد کر آیا ہوں اتنی دیر سے آیا ہوں تو امام نے کہاں کہاں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ مجھ پہ غزب نہیں کریں گے مجھے آپ کے حلم اور اخلاق پر پورا پورا بھروسہ تھا مجھے پتا تھا آپ مجھے ڈانٹیں گے نہیں مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا جو ڈرنا چاہیے امام اتنے خوش ہوئے امام نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کہاں بار اللہ تیرا شکر ہے تیرے بندے کا دل مجھ سے خوف زدہ نہیں ہے میں ڈرونہ نہیں ہوں میں بتخلاق نہیں ہوں اور پھر امام نے اس شکرانے کے بدلے میں کیا کیا امام نے پیسے دیے اس کو پیسے دیں اور کہا جاؤ ایک باغ خرید اور تم خود میں نے تمہیں آزاد کر دیا تم خود مالک بن جاؤ ایک باغ کے تو وہ غلام اور وہ خادم حیران ہوگے کہنے لگا امام آپ مجھے سپوائل کر رہے ہیں میں نے سستی کی میں نے آپ کا کہنا نہیں مانا میں نے خطا کی آپ خطا کو صرف معاف نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس خطا کی وجہ سے مجھے کہہ رہے ہیں یہ لو یہ لو اتنی پیسے بھی دے رہے ہیں یہ کیسے آقا یہ کیسے بولا ہے دیکھیں ایسی حسنیوں کو دیکھ کر رب کی صفات یاد آجاتی ہے جوشن کبیر یاد آتی ہے کہ اللہ اللہ نہ صرف معاف کرتا ہے برائیوں کو اچھائیوں میں بدلتا ہے برائیوں کو چھپاتا ہے اچھائیوں کو عام کرتا ہے امام حسن مشتبہ کے اس حلم و کرم و سیادت و لطف کا واسطہ بار الہ ہمارے اخلاق کو اخلاق حسنہ میں تبدیل کر دے بار الہ جتنی عمر بڑھ رہی ہے اتنے ہماری اچھائیوں میں اضافہ کر دے جتنے رمضان المبارک کے دن بڑھ رہے ہیں ہمارے گناہوں کو ختم کر دے یارب یارب حق محمد و عالی محمد امام عصر امام زمانہ کو اس نے ظہور انعیت فرما مرحومین کے مغفرت فرما اور بار الہ جو بیمار انہیں شفا دے دے اور ہم سب کی آقبت کو ختم بخیر فرما و تقبل منا انکانت الصمیع العلیم اللہ مصر اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج اگر کسی کو سوال پوچھنا ہے تو بسم اللہ اسلام علیکم خانم میں اس میں مجھ تو سوال پوچھنا چاہتی خانم آپ کی ایفرٹ بہت اچھی اللہ کرے آپ سب کو آج مولا کی ولاد کے سب کے بہت عجر عظیم ملے آپ کانڈلی اس کو کنٹین یو رکھے گا اور مجھے اس کی ویڈیو اور اگر پیڈی ایف فائل ہیں تو وہ مجھے بھی چاہیں اور خانم سوال یہ ہے باری تعالی مجھے جس مقصد کے لئے تو نے خلق کیا اس میں مجھے فرصت عطا فرما لیکن میں ایک ٹیچر ہوں اور آپ کو بتائی کہ ٹیچنگ ہمیں عبادت کا بندگی کا ٹائم نہیں ملتا تو کانڈلی آپ ذرا گائید کر دیں کہ ہم کیسے اس پر اپنے آپ کو فوکس کریں کہ ہم عبادت اور بندگی میں وہ مایار قائم کر سکیں جو بی بی ہم سے چاہتی ہے اور ہماری آخرت سمر جائے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر دیکھئے آپ کا کام تو انبیاء کا کام ہے تعلیم و تربیت اور روح اور عقل کو پرورش دینا یہ تو اتنا خوبصورت کام ہے اتنا پیارا کام ہے آپ اس کو عبادت نہیں کہیں گی تو اور کیا کہیں گی تو جنابی زہرہ صلی اللہ علیہ جو فرماتی ہے مجھے فارغ کر دے تاکہ میں کچھ وقت عبادت میں گزار سکوں تو یہ تو آپ کا یقینا عبادت ہے اس کے علاوہ ہمارا انتہان اس وقت ہوتا ہے جب مثلا چھٹیاں ہوتی ہیں جب ویکنڈ ہوتا ہے تو اس وقت ہم کیسے وقت گزارتے ہیں یہ ہمارے غلط مائنسیٹ کبھی کبھی بنا ہوتا ہے کہ چھٹی ہے تو آج کچھ نہ کرو زیادہ ٹھیک ریسٹ کر لیا لیکن چھٹی تو پوری چھٹی جنت میں جا ملے گی یہاں تو ایسی چھٹیاں نہیں ملتی تو یہاں تو ہم محنت کے لئے آئیں تو ریسٹ کیا باڈی کو دے دیا آپ نے ریسٹ دیکھیں نا عام دنوں سے زیادہ ریسٹ کریں اس وقت پھر بے مقصد کاموں میں بے آپ کو مصروف نہ رکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا سب سے اچھا جو ہے وہ طریقہ چھٹی اور جب آپ کے پاس فرصت ہو اس وقت ہے جب فرصت نہیں تو آپ اکثر عبادت میں ہیں کیونکہ اگر آپ نے ایسی کام انتخاب کیا گھر میں مجبوری سے آپ کو زیادہ قرآن پڑھنے کا ٹائم اگر نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے لیکن جب ٹائم ملتا ہے تو کیا کرتے کیونکہ وہ سب عبادت ہی ہے لیکن جب ٹائم ملتا ہے تو اس وقت ہمارا امتحان ہوتا ہے انشاءاللہ پرودکار اعلا آپ سلامت رکھے کریم اہل بیت در پر آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اور ان کی ریکارڈنگز یوٹیوب پر موجود ہے یوٹیوب پر ہم ایک دو دن تھوڑا لیٹ کر رہے ہیں کیونکہ لیٹ شروع تھا رازیہ بطول الجفی جو میرا اپنا چینل ہے یوٹیوب کا اس میں موجود ہے انشاءاللہ کہ وہاں صحیح ٹیم میری کام کر رہی ہوتی وہ صحیح کام کر رہی ہو تو وہاں پر انشاءاللہ آرہا ہوں گا جزاکم اللہ خیر آس سب کو یہ عید مبارک ہو احسین جزاکم اللہ خیل محمد